علماء کو گالی دینا کتنا خطرناک گناہ ہے بلکہ ایک عام مسلمان کو ایک عام انسان کو گالی دینا بھی انتہائی خطرے اور نقصان کی بات ہے بانی تبلیغ مولانا محمد علیاس رحمت اللہ لے اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی عالم کے کول اور فعل میں تضاد ہو اس کے کردار اور گفتار میں خامی ہو تو ہم اسے برا کہہ سکتے ہیں اس کی غیبت کر سکتے ہیں اسے لانتان اور تشنی کا نشانہ بنا سکتے ہیں مولانا علیاس رحمت اللہ لے مثال کے ذریعے سے سمجھانے لگے ایک کارخانہ ہے جس میں قرآن کریم کی چھپائی ہوتی ہے اور غلطی سے کچھ صفحات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کچھ لائنیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں اس کی سیکونس غلط ہو جاتی ہے تو آیاء قرآن کریم کے ان عوراق کو ہم ڈس بین میں کورا دان میں کچھرے میں پھیک سکتے ہیں اس کی بیعت بھی اس کی توہین کر سکتے ہیں سائل کہنے لگا ہرگز نہیں مولانا علیاس رحمت اللہ لے پوچھنے لگے کہ بھائی یہ صفحات آگے پیچھے ہو چکے ہیں لائنیں اوپر نیچے ہو چکی ہیں اس کی سیکونس اور ترتیب بدل چکی ہیں تو اب اس کی توہین کرنے میں کیا گناہ ہے وہ سائل کہنے لگا حضرت جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہے تو قرآن ہے تو قرآن کریم کی آیات ہے تو مقدس عوراق مولانا علیاس رحمت اللہ لے فرمانے لگے بلکل اسی طرح ایک عالم کے قول اور فعل میں اگرچہ تضاد ہے اس کا کردار اگرچہ مثالی نہیں اس کی گفتار اگرچہ تمہیں پسند نہیں اس کی ذاتی بہت سی خامیاں ہیں لیکن ہے تو عالم اس کے سینے میں قرآن ہے اس کی نزبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ ممبر المحراب کا وارث ہیں لہذا اس کے برے عمل کی پوچھ اس سے میدان مخشر میں اور قیامت کے دن ہوگی ہم اس کے مکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں اور پھر اگر وہ غلط کام کرتا بھی ہے ایک عالم اس کی اصلاح کرے ایک عالم اس پر تنقید کرے یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہیں لیکن ایک عام آدمی وہ تنقید کے نشتر چلاتا ہے اور کریٹیسائز کرتا ہے کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے تو یہ انتہائی خطرے اور نقصان کی بات ہے اور پھر اگر کسی کو منع کیا جائے کسی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ جی یہ تو علماء سو ہیں اور جو فضائل تھے وہ تو علماء حق کے لیے تھے تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ علماء حق اور علماء سو کا فیصلہ بھی عوام کرنے لگے ہیں یعنی اپنے بال کٹوانے کے لیے کوئی درزی کے پاس نہیں جاتا اپنا سوپ سلوانے کے لیے کوئی سبزی والے کے پاس نہیں جاتا سبزی خریدنے کے لیے کوئی کپڑے والے کے پاس نہیں جاتا کپڑا خریدنے کے لیے کوئی سونار کے پاس نہیں جاتا سونا خریدنے کے لیے کوئی لوہار اور بھٹی میں نہیں جاتا یعنی ہر چیز کی سپیسیفک چیزیں ہیں یعنی ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو میڈیکل کالج جانا پڑے گا انجینئر بننے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج جانا پڑے گا اور آپ کو بیچلر آف ایجوکیشن کے لیے آپ کو اس کی خاص یونیورسٹی میں جانا پڑے گا لیکن دین بیچارہ اتنا مظلوم ہے علماء بیچارے اتنے لاوارس ہے کہ جس کے جی میں جو آئے جب آئے جیسا آئے جہاں آئے وہ فوراں اس پر وار کر دیتا ہے لہذا گالی مولانا تاریخ جمیل صاحب کو دی جائے یہ بھی برا ہے گالی مولانا فلو رحمان صاحب کو دی جائے یہ بھی برا ہے ایون کے گالی غیر مسلم کو دی جائے یہ بھی برا ہے گالی اور گولی کی سیاست سے ہم کب بار آئیں گے اسی لیے خدا رہا آپ اس بات کو یک طرفہ نہ لے میں کسی پارٹی یا کسی جماعت یا کسی سپیسیفک عالم کی فیور کی بات نہیں کر رہا میں اللہ رسول کی بات کر رہا ہم اپنی زبانوں کو غیبت سے چغلی سے اور گالی سے اور بےہودگی سے اور بےہودہ گوئی سے آپ کیوں آلودہ کر رہے ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو جنگ ہوئی تو اس میں حق پر کون تھا تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا فرمایا جن کے خون سے اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ان کی غیبت کر کے ہم اپنی زبانوں کو آلودہ کیوں کریں اور دوسرے عالم نے جواب دیا تل کا امت ان قد خلط لہا ما قصبت ولکم ما قصبتم وہ کچھ لوگ تھے جو پہلے چلے گئے ان کے لیے ان کا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل اور کسی نے کہا کہ ہم اس موقع پر سکوت اختیار کرتے ہیں ہم جنت اور جہنم میں بھیجنے کے ہم کوئی ٹھیک ادھار نہیں ہے ہم علماء حق اور علماء سو کا فیصلہ کرنے اور لیبل لگانے کے مجاز نہیں ہیں اسی لیے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہو جو اس امت کے علماء کے سردار ہوں گے قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا آج بھی عربد میں ان کا قبر وہ خوشبووں کا سمندر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا نصیت ارشاد فرمائی تھی املک علیہ کے لیسانک کنٹرول یور ٹنگ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا بائیس ویلر ٹرالر کو بریک لگانا آسان ہے زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو چیزوں کی زمانت مجھے دو جنت کی زمانت مجھ سے لے لو ایک جو دو جبروں کے درمیان یعنی زبان اور دوسری جو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت اور زمانت تم دو جنت کی زمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق نصیف اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق نصیف